آج ہم کس چیز پر زیادہ افسوس کریں فلسطینیوں کی لاشوں دیکھ کر یہ سوشل میڈیا کی تصاویر دیکھ کر یا مسلمانوں کی زلت دیکھ کر زیادہ تکلیف دے دونوں تکلیف دے منظر ہیں زیادہ تکلیف دے منظر کونسا ہے ہم احساساتی ہیں جذباتی ہیں لاشیں دیکھ کر دو دن کیلئے جذبہ اٹھا ہے اور یہ جنگ بندی کے بعد تھنڈا پڑ جائے گا ختم ہو جائے گا آج سے پاکستان سمیت سارے عالم اسلام میں احتجاج مضامتیں بند ہو جائیں گے کیونکہ جنگ بند ہو جائیں گے یعنی اب گلے نہیں کٹ رہے اب لاشیں نہیں گر رہی اب بم نہیں پینکے جا رہے لیکن زلت اور پوری دنیا اسلام کی زلت یہ تو ہر روز تقرار ہو رہی ہے اس زلت پر کسی کو افسوس نہیں ہے اس تظلیل پر افسوس نہیں ہے ہمیں کٹے ہوئے جسم زیادہ تکلیف دیتے ہیں بکے ہوئے ضمیر تکلیف نہیں دیتے ہیں احساس آتی ہیں جذباتی ہیں کٹو نہیں بیچ دو بے شک یہ بکے ہوئے ان کے اوپر کوئی لانت نہیں کرتا یہ ضمیر جو بکے ہوئے ہیں اقتدار کے خاطر غزہ ویران ہو گیا وہ ان کے گھر مسمار ہو گئے کھنڈرات بن گئے ان کھنڈرات کے اوپر بچے کھچے یتیم زخمی عورتیں بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھنڈر دیکھ کر انسان کو زیادہ افسوس ہوتا ہے یا دبئی کی برج دیکھ کر اور سعودی عرب کی برج دیکھ کر اور امارات کے اور ان کے برج دیکھ کر زیادہ افسوس ہوتا ہے یہ برج زیادہ مسلمان کے دل کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کھنڈرات سے زیادہ تکلیف دے گئے ہیں کچھ لوگ ہیں وہاں فلسطین میں خبر نگار جا کر چھوٹے بچوں کی ویڈیو بنا کے نشر کرتے ہیں جس میں بچے رو رہے ہیں پھر خبروں میں آ جاتا ہے دل دہلال لینے والی ویڈیو خوب کون سی چیز دل دہلاتی ہے بلکتے بچے یا ایک عرب سے زیادہ خاموش نام نہاد مسلمان کس پہ زیادہ دل دہلنا جائے اس خاموشی پر اس لا تعلقی پر